قوم کبھی کبھی یہ جو مرضی آپ کر لیں جتنا مرنی ظلم کریں حراسہ کریں عمران ریاض جیسے صحافیوں کو عیاض امیر جیسے صحافیوں کو جو اپنے کے ضمیر کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے بچے جن کو آپ دھرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں گھروں سے پکڑ رہے ہیں میری پارٹی کے لوگ جن کے اوپر ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں پندرہ ایف آئی آر میرے اوپر آپ نے کاٹی ہے پندرہ ہزار بھی کاٹ لیں تو پیچھے نہیں ہٹنے لگا میں میرے لوگوں کے اوپر اور وہ جو مجھے کبھی نہیں بھولے گا جو میری بہنوں کے اوپر بچوں پہ فیملیز پہ پچیس میں کو جو آپ نے تشدد کروایا سن لو کان کھول کے ایک ایک پولیس والا جس نے تشدد کیا تھا اس کا ہم نے نام نوٹ کیا ہے اور انشاءاللہ ایک ایک کو جس نے غیر قانونی چیز کیا ہے اس کا ہم پوری طرح اعتصاب کریں گے میں آئی جی آئی جی پنجاب چیف سیکرٹری پنجاب آپ کان کھول کے سن رو آپ دونوں کو میں نے پوائنٹ کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ آپ دونوں اماندار ہیں یہ امانداری نہیں ہے کہ جب آپ حمزہ ککڑی کے کہنے پہ غیر قانونی چیزیں کریں جو آپ یہ الیکشن میں مداخلت کر رہے ہیں جو یہ آپ الیکشن میں دھان لی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انتظامیہ کے ذریعے آپ کان کھول کے سن لیں کہ ساری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے یہ تو بھی سترہ کو انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اس کے بعد بھی آپ کی زندگی ہے جس طرح آپ اس الیکشن میں غیر قانونی چیز کریں گے اتنا آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم ایک ایک کو جس نے قانون توڑا آپ کو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ قوم آپ کو بکشے گی نہیں آپ ملک بدل گیا پرانے زمانے کا پرانا پاکستان انتقامی کاروائیاں الیکشن میں دھان لی جوٹی ایف آئی آر لوگوں کو مارے پڑھوانی یہ اب آج آپ کو الیکشنری جتانے لگی ملک بدل چکا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ آئے انفارمیشن کو نہیں روک سکتے جو ہلکوں کے اندر دس داز ہزار روپے کے چیک بانٹ رہے ہیں لوگوں کو خریدنے کے لیے میری ساری لوگوں کو پیغام یہ ہے کہ پیسے ان سے لینا لیکن تھپا بلے پہ لگانا شیخ پورا اب بس میں آخر میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے ایک چیز مجھے بتانی ہے کہ اب سے لے کے پولنگ دے تک ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آپ نے گھر گھر جانا ہے یہ آپ کی الیکشن ہے یہ ہمارے ملک کے مستقبل کی الیکشن ہے اس الیکشن سے فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان ان چوروں کا بنے گا یا ایک ایک وہ قائد اعظم کا پاکستان بنے گا خوددار قوم بنے گی ازاد قوم بنے گی عدل اور انصاف والی قوم بنے گی قانون میں سب ایک برابر ہوں گے یہ نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور نوجوانوں اس حدیث کو لکھ لو انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں برباد ہوئیں جدر طاقتوار کے لیے ایک قانون یعنی وہ طاقتوار ڈاکے مارے تو ان کو این آروں مل جائے اور غریب لوگوں کو چوروں کو جیلوں میں ڈالے قوم تباہ ہو جاتی ہے ہماری تباہی کا یعنی ہم ادھر جدر پہنچنا چاہیے تھا ہم صرف اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ ہمارے بڑے بڑے ڈاکو دندراتیں پھرتے ہیں ارب اور روپے کی چوری کر کے این آروں لے رہتے ہیں معاف کروا رہتے ہیں چوری اور ہمارا عام آدمی سائیکل کی چوری بینس کی چوری موٹر سائیکل چوری وہ جیلوں میں چلا جاتا ہے اس کے لیے اس نظام کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام کبھی نہیں چل سکتا اس لیے تیار ہو جاؤ ہم نے یہ ظلم کا نظام جدر سارے چور ہمارے اوپر مسلط ہو کے اور انہوں نے این آروں لیا ہے گیارہ سو عرب روپے کا گیارہ سو عرب روپے کی چوری انہوں نے نیب کی امنمنٹ کر کے ماف کروالی ہے گیارہ سو عرب روپے آئے انہوں نے ماف کروایا ہے اگر اس سے آدھا ہم آپ کے اوپر خرچ کر دیتے آپ کو سبسٹیر دے دیتے تو ہم بجلی کی قیمت بھی کم کر سکتے تھے گیس کی قیمت بھی کم کر سکتے تھے پٹرول کی قیمت بھی کم کر سکتے تھے اور فضل الرمان کی قیمت بھی کم کر سکتے تھے پاکستان سے کہ اپنے ملک میں اگر کوئی زمانت پہ ہو اگر آپ کے ملک میں کوئی زمانت پہ ہو تو آپ اس کو چپڑاسی بھی نہیں رکھتے اور یہاں اس کو ہمارے ملک کا وزیر آزم بنا دیا ہے پاکستان کے کرپ ترین آدمی کو اور اس کے بیٹے کو حمزہ ککڑی کو آپ نے اس ملک کی بائیس کروڑ پاکستانیوں کی جو آپ نے توہین کی ہے آپ کتنی حکارت سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں صرف اس لیے کہ یہ آپ کے کنٹرول میں رہیں یہ آپ کی ہر بات مانیں یہ آپ کو سلوٹ کریں یہ آپ کے سامنے سجدے کریں آپ نے ہمارے ملک پہ مجرموں کا بٹھا دیا ہے قیادت میں آپ نے ہماری توہین کی میرے پاکستانیوں اس سے بڑی توہین ایک قوم کی نہیں ہوسکتی کہ ایک ملک کے اوپر وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بناو اس ملک کے اوپر ملک کے بڑے بڑے ڈاکوں کو مسلط کر دو عاصف زرداری اس ملک کی بیماری شباز شریف حمزہ ککڑی رانا سنا اللہ قاتل یعنی یہ اس سے بڑی اس سے بڑی ہماری کیا توہین ہو سکتی ہے اس لیے غور سے سن لو آپ نے اب سے لے کے جب تک الیکشن نہیں ہوتا میں ہر اپنی بہنوں کو کہہ رہا ہوں بچوں کو کہہ رہا ہوں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں بزرگوں کو آپ نے گھر گھر جانا ہے خورم ورک آپ نے دروازے کھڑکا آنے ہیں یہ پولٹکس نہیں ہے یہ حقیقی آزادی کی جہاد لڑ رہے ہیں آپ میں آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ملک کے وہ ادارے جو انصاف دیں میں اپنے ملک کے انصاف کے اداروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور آپ نے بتانا ہے سب نے کہ کیا میں ان کو ٹھیک پیغام دے رہا ہوں وہ یہ پیغام ہے کہ یہ ہی کارٹ